موسیقی زلہ مہنسیرہ میں شوگران، ناران، بابوسر اور کاغان کے علاوہ اب دو مزید بیلیز لوگوں کے لیے کافی اٹریکشن رکھتی ہیں ان ویلیز میں منور ویلی اور سیرن ویلی کافی مشہور ہیں میں چائے خانہ پر بیٹھا ہوں ایک بڑی پیاری سی جگہ ہے یہ سیرن ویلی میں اور جو ہی یہ سیرن ویلی کا دروازہ بھی کہلاتا ہے جب آپ ڈاڑر والی سائٹ پر شنیاری سے آگے مڑتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پر کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک پیاری سی جگہ ہے بڑا اچھا سے یہ ریزورٹ بن رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں نیچے ان کا اپنا ایک بہت بڑا ڈیری فارم ہے وہی دور یہاں پر لائے جاتا ہے اسے آپ کو چائے پلائی جاتی ہے موسم بڑا زبدرست ہے آئی رات کو بڑی سخت قسم کی جیلہ باری ہوئی اور اس کے بعد بڑی سخت قسم کی بارش ہوئی کافی جو دفان تھا وہ بھی ساتھ رہا لیکن اس وقت موسم بہت پیارا ہے میں یہاں پر موجود ہوں اور آج آپ کو مسیر کراتے ہیں چائے خانہ کی اور ساتھ میں جو ڈیری فارم ہے اس کی سیرن ویلی میں ڈادر سے لے کر ننڈی تک کافی رسٹ ہاؤسز اور چھوٹے موٹے ہوتل قائم کیے جا چکے ہیں خوش کر دا ہے کیا کہ وہ کافی رسٹ ہے سمسے دنیا کے پوچھے پاسی کیسا دنیا آئی بلکل، سمسے دیگر ویلی کی خوش کر دیا ہے اسی سرنہ دیتا ہے اسی کو خوش کر دیتا ہے پھر یہاں جسرنہ علیہ جارہ دا ہے اسی کا موسم ساخر کر دا ہے جب کہ موسم کی خوش کر دیا ہے سرنہ دا ہے آج ہم آپ کو حال ہی میں قائم ہونے والے چائے خانہ کی سیر کراتے ہیں جو کہ اس ویلی میں ایک نیا اور خوبصورت اضافہ ہے یہاں کی دیواریں کچھی ہیں اور اندر پریڈیشنل چارپائی رکھی گئی ہے باہر ایک اوپن لان ہے اور آپ کو بالکل پراکے دار قسم کی چائے دودھ پتی جی سکیتے ہیں وہ میسر ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات یہ ہے کہ جو یہ دودھ استعمال کرتے ہیں یہ ہنڈر پرسن خالص ہوتا ہے اور چائے خانہ کی بیک سائٹ پہ ایک بہت بڑا ڈیری فارم ہے جو اس ریسٹورنٹ کے مالک محمد سلیم خان کی ذاتی ملکیت ہے چائے خانہ کی سیر کے بعد ہم آپ کو اس ڈیری فارم کا بھی بیزٹ کرائیں گے چینکیاری سے جو ہی آپ ڈاڈر کی طرف مرتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کر یہ چائے خانہ بائن طرف آپ کو مرتا ہے یہ ٹریڈیشنل گڑھلہ چاول کے کھیت ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو چھیر کراتے ہیں ڈیری فارم کی محمد سلیم خان نے کافی عرصہ سے یہ ڈیری فارم یہاں پہ ٹائم کر رکھا ہے جس میں بہت ساری بھینسیں اور کئی ایک گائے بغیرہ شامل ہیں موسیقی اس ڈیری فارم کے مالک محمد سلیم خان ایک کونہ مشک کیسان ہیں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اس کام میں برابر کے شریک ہیں وہ خود ان کا دودھ دھوتے ہیں اور کلیکشن کر کے وہ نزدیک ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے لے کے اپنی شاوس پہ اس کو سیل کرتے ہیں کچھ دودھ یہ اپنے چائے خانہ پر بھی رکھتے ہیں اور بلکل خالص چائے آپ کو ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوتی ہے جانوروں کی دیکھ بال کے لیے ایک خاص عملہ بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے ڈیری فارم کے ارد ارد کھلی جگہ ہے جہاں سے فارڈر وغیرہ اور باقی چیزیں یہاں بینسوں کے لیے اور گائے وغیرہ کے لیے لائی جاتی ہیں محمد سلیم خان نے اس باڑے میں آلہ نسل کے نایاب کتے بھی پار رکھے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ہمیں تفسیر سے بتایا اس ڈیری فارم کے مالک کے بیٹے خود یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان بینسوں کی اقفالی اور دے اقبال کرتے ہیں ان بینسوں کی فارڈر کے لیے ایک الگ سے کمرہ مختص ہے جہاں پر ایک ٹوکے کے ذریعے ان کا خوراک اور باقی چیزوں کا بندوست کیا جاتا ہے اور با ناظر یہ خوراک ان تک پہنچائی جاتی ہے موسیقی 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 کچھ دیر اس باڑے میں گزارنے کے بعد ہم واپس چائے خانہ پہنچے اور اچھی سی چائے پینے کے بعد محافظی کا سفر اختیار دیا سی چی 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 چ